تاریخ بنی اسرائیل اسرائیل کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کے بندے کہیں عربی زبان میں اس کا مترادف لفظ عبداللہ ہے اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب تھا اس لئے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا اس حوالے سے ان کو یہودی بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا جسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر آگئے تھے ان کا زمانہ انیس سو سال قبل مسیح کا ہے مصر میں ان کی حکومت قائم ہو تو انہوں نے اپنے والد اور خاندان کو بھی مصر بلا لیا یہاں اس نسل نے خوب ترقی کی اور حکمران رہے بنی اسرائیل جلد ہی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہاں کی اصل قوم قبط کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قبطی حکمران فرون سے نجات دلانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا چنانچہ وہ اپنے قوم کو مصر سے لے کر نکلے سہرائے سینہ کی طرف جانے والے راستے میں سمندر پڑتا تھا فرون کے لشکر نے پیچھا کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو سلامت نکال لیا بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بنایا تھا فرون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت اس پر چل نکلا لیکن جب وہ درمیان میں پہنچا تو اپنی فوج سمیت غرگ ہو گیا اور اس کی لاش کو اللہ نے عبرت کے لئے محفوظ رکھا اور سمندر کے کنارے پھینک دیا اور اس کی لاش آج بھی کہرہ میں مجود ہے جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے سہرائے سینہ میں پہنچے تو یہاں شدید گرمی تھی اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سائے سے ان کو موسم کی شدت سے بچایا سہرہ میں پانے کی قلت تھی تو ایک چٹان سے پانی کے چشمے جاری کر دئیے بنی اسرائیل کے لئے کھانے پینے کے لئے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام دنیاوی مسائل حل کر دئیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے جواب میں بنی اسرائیل نے ناف فرمانی کی روش اختیار کی سب سے پہلے وہ شرک میں مبتلا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی توحید کے خلاف شرک کا ارتکاب کیا جس پر انہیں سخت سزا دی گئے بنی اسرائیل نے ایمان لانے کے لئے دیدار الہی کا مطالبہ کیا ان کے اسرار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ستر افراد کو اپنے ساتھ لے گئے جو تجلیہ الہی برداشت نہ کر سکے اور مر گئے بعد میں اللہ تعالی نے انہیں نئی زندگی عطا کے بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا یہودیوں کو جب فلسطین پر حملے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے ان کے انکار کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوبیس میں اس طرح سے بیان کیا ہے اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر فلسطین کی زمین حرام کر دی اور چالیس سال تک بطور عذاب بٹکتے رہے یوں اس نافرمان قوم کی ایک نسل ختم ہو گئے اور اگلی نسل نے فلسطین کو فتح کیا حضرت یوشے کے دور میں فلسطین کا ایک بڑا حصہ جبکہ حضرت تالوت کے دور میں تمام فلسطین فتح ہوا حضرت تالوت کے بعد دعوت علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا لیکن پھر یہ پستی میں جا گرے ان کو بخت نصر سکندر اور رومی حکمرانوں نے تباہ و برباد کر دیا آخر میں ان کی پستی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا لیکن یہودی ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کی جان کے دشمن بن گئے حتیٰ کہ ان کو پھانسی دینے کی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلا لیا اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے حضرت ذکریہ اور حضرت یایہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا یوں وہ نافرمانی کی آخری حدود کو بھی پامال کر گئے یہودیوں کی بغاوتوں کی وجہ سے رومیانوں ان پر بے حد مظالم ڈائے ان میں سے کچھ یہودی عرب میں جا کے بس گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مدینے میں آباد تھے عجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہود مدینہ کے ساتھ معہدات ہوئے لیکن یہودیوں نے سب کو بلا دیا اور کفار مکہ کا برپور ساتھ دیا جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا یہ خیبر اور فدق میں جا کر آباد ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی جاری رکھی سات ہجری میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور فدق پر بھی فتح حاصل کر لی اور آخر میں حضرت عمر کے دور میں ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا یہودیوں نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اس وجہ سے کی کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے بنی اسحاق میں سے نہیں تھے تقریباً دو ہزار سال دنیا بر میں پٹکنے کے بعد انیس سو اٹالیس میں یہودیوں کو اپنی سرزمین قائم کرنے کا موقع مل دیا جہاں انہوں نے اسرائیل کا ملک قائم کیا اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں پوری دنیا میں ظلم و فساد برپا کر رہے ہیں